اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کھانا بناتے ہوئے مجھے جو ایک کام سب سے مشکل لگتا ہے وہ ہے ٹیماٹروں کو کیسے گلائے جائے اور اس کے چھلکوں کو کیسے گلائے جائے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ فروزن ٹیماٹر کو سالن کے لئے کیسے استعمال کرنا ہے تو بیسیکلی میں کیا کرتی ہوں کہ میں زیادہ سارے ٹیماٹر لاکے میں فریز کر دیتی ہوں اور ایسے ہول ہی اپنے فریزر میں میں اس کی ڈرور میں ڈال دیتی ہے تو جب آپ کو جتنے ٹیماٹر چاہیے آپ اتنے ہی ٹیماٹر نکالیں اور اس کو تھوڑی دیر پانی کے نیچے آپ نے اس طریقے سے جواب پانی کے نیچے کو رکھیں گے تو پھر یہ دیکھیں اس کا چھلکہ خود بخود اترنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں چھلکہ اس کو آف ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ چھلکہ اتر کے ہول ٹیماٹو آپ کے پاس آگیا ہے یہ سالن میں بہت ایزی لی گل جاتے ہیں اور جب ٹیماٹر اگر سستا ہے تو آپ سارے لاکھ کر اس کو فریز کرنے ہیں تو وہ ایک انامی کا بھی ہوتا ہے اس کے بعد آپ ٹیماٹو کو چاپ کریں یا بلینڈر میں ڈال کے اس کی پیوری بنا لیں آپ کسی طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں آئی ہوپ یو فائند اس یوسفول پلیز لیکن سبسکرائب می چینل تینکیو